السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید دوستو آج 23 مارچ 2022 کا ایک خاص دن فرنکفرٹ جرمنی میں گروب آفتہ آپ کا یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج جب پوری آبوت آپ کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر ہوتا ہے تو اس کی ایک تپش ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے لیکن جب یہ گروب ہو رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تپش نہیں بلکہ خوبصورت گولڈ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا نظر آ رہا ہوتا ہے بہرحال یہ نظارے تو پوری دنیا میں جہاں بھی سورج نکلتا ہے اور گروب ہوتا ہے لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن فرنکفرٹ جرمنی میں آج شام کو یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ درخت یہ اپنی آستہ آستہ بہار کے ساتھ پوری طرح اپنا جوبن کی طرف جاتے یہ وائٹ کلر کے پھول نکل رہے ہیں اور باقی یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو سبزہ بھی جو ہے پورا نکلنے والا ہے یہ چند دنوں کے بعد یہ سر سبز بلکل بلکہ اس کا سائز بھی بڑھ جائے گا اور باقی یہ شام کی میٹنگ یہ پرندوں کی اس وقت چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ آج یہ خبر میری نظر سے گزری آپ سب جانتے ہیں کہ یہ یورپ کے اندر یہ جو لوگ ہیں کریسٹین ان میں یہ کتوں کے ساتھ یہ جانور کتہ ہوتا ہے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے بہت اس کو رکھتے ہیں گھروں کے اندر دو دو رکھے ہوتے ہیں ہر فیملی کے گھروں ساتھ یہ ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار جانور ہے کیونکہ ان کی ہسٹری میں ہے کہ یہ سو علیہ السلام جب وہ گھار میں جب وہ چھپے کئی سو سال تو اس میں انہوں نے حفاظت کی کتوں نے بھونک کے جب ان پر حملے کا خطرہ ہوتا تو وہ بھونکتے تھے وہ پر جو ان کے حواری تھے وہ چھپ جاتے تھے بہرحال یہ سب کو تو نہیں پتا جب ان کو پوچھیں تو ایسے یہ کہتے ہیں جی ہم ایسے پالتے ہیں اور اس حوالے سے ابھی آ اخبار میں خبر پڑی آئی کہ انگلینڈ کے اندر ایک پالتو کتے نے ایک فیملی کے بچہ ساتھ مہینے کا یا چند مہینے کا بارل وہ بچہ تھا چھوٹا تو اس کو کتے نے کٹا گھر میں اور اس کی چیخوں کی آواز سنکے جب ہم سائے پہنچے تو اس کی حالت خراب ہو چکی تھی انہوں نے کوشش کی اس کے سانس بحال کرنے کی لیکن وہ بارل جان بڑنا ہو سکا تو اس پہ پھر لوگ کسی گاؤں میں یہ واقعہ ہوا ہے یوکے میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات بڑی تواتر سے یورپ میں ہوتے رہتے ہیں لیکن لوگ جو کتے پالتے ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ کس نسل کے ہیں بعض اوقات اب وہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں کتے کو تو انہوں نے مار دیا پولس والوں نے لیکن اب وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کے والد این اس کی نسل کونسی تھی اور وہ جو اس کے لوگ تھے جو دوسرے وہ جنہوں نے اس کو بیچا تھا اس فیملی کے آگے وہ کون لوگ تھے مدہ یہ ساری اب تحقیق چلتی رہے گی تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے اب آپ اس پہ ذرا گھور کریں یہ تو واقعہ ہوا ہے ایک کتے نے جانور جانور نے ایک بچے کو مار دیا اور اس کے اوپر لوگ سوگ منا رہے ہیں اور لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور وہ والا واقعہ اگر انسان اس کو موازنہ کرے اس واقعہ کے ساتھ تو آپ کو اس کے اندر عجیب و غریب طرح کا ایک مماثلت سی نظر آئے گی ایک طرف جو ہے وہ جانور جائیں کتا جس نے انسان کو مار دیا ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ وہ انسان جنہوں نے انسان کو مار دیا ہے وہاں پہ ایک پاپڑ بیچنے والا بندہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے روٹی کمانے کے لیے غریب فیملی کا وہ ایک شادی حال کے آگے پہنچا اور وہاں جا کے اس نے وہ شروع کیا بیچنا تو بیچ میں بعض لوگ شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں شرپسند لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا آج کل طرح امتیاز بن چکا ہے مولویوں نے اور وہ لوگ جو انہوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو آپس میں پھار دیا ہوا ہے وہ صرف مذہب کو سامنے رہ کے لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں اور پھر رئیس ایک اصد جو سیاست دان ہے انہوں نے پوری کر دی ہوئی ہے انہوں نے مزاج بگاڑ دیا ہے ہر دوسرے تیسرے دن انہوں نے اشتعال دلانے کے لیے وہ اپنا دھرنے دے رہے ہیں ایک دوسری پارٹیوں خلاف گلیز زبان اب یہ ساری چیزیں جو مل کے ہیں مذہبی منافرت اور سیاسی لاغتبازی انہوں نے لوگوں کا مزاج اس طرح کا بنا دیا ہوا کہ شادی پہ اب وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اس سے پاپڑ کری دے اب کسی کا کوئی اختلاف ہوا کیا حقیقت ہے یہ تو چند دنوں کے بعد آئے گی لیکن انسانیت کی جو تضلیل ہے جو انسان وہ اس کا انتہا کر دی دور انہوں نے وہ جو بھرات پہ لوگ آئے تھے وہ لازمی بات ہے وہ کٹھے تھے ایک علاقے انہوں نے اس کو پکڑ کے وہاں کسی اختلاف میں مارنا شروع کیا اور جب وہ مر گیا بندہ اس کو انہوں نے مذہبی ایسی طرح کی چوٹیں لگائیں کسی نے مکہ مارا کسی نے ٹانگ ماری کسی نے کچھ جو جس کا دل کیا وہ بچارہ کیلہ تھا گئے تو وہ جب گرا نیچے اب اس کو کیا ہوا ہے ہارٹ اٹیک ہوا یہ بارالوہ اب آگے دیکھیں اس کا آگے کیا ہے اس کی یعنی انسانیت کی تظلیل کا جو انتہا ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں ادھر تو ایک جانور نے ایک بچے کو مارا تو اس کا وہ لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں افسوس کا ظاہر کر رہے ہیں وہ پھر بھی افسوس کا ظاہر کر رہے ہیں کہ بچہ ایک چھوٹا ادھر کیا ہوا ہے کہ انسان بھوک اپنی بھوک مٹانے کے لیے یا اپنی دعوت کھانے کے لیے لاش ترمیان میں پڑی ہوئی ہے اور لوگ ہے وہ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں عورتیں بچے اور سامنے ایک غریب کی لاش پڑی ہوئی ہے اب بتائیں کہ ایک معاشرہ جس کے اندر انسان کی جو حص ہے اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں بے حص مر چکی ہو انسانیت کے لیے یعنی انسانیت مرزا ہو چکی ہو تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ تین منٹ کی ایک گفتگو ہے کسی شخص کی جو مجھے بہت پسند آئی تو میں آپ کو نظاروں کے ساتھ ساتھ یہ سناتا ہوں یا آپ ذرا نظاریں انجوائے کریں ساتھ اور یہ نظاریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شام فرنک فٹ کے اندر وہ دیکھیں سامنے آپ کو سوری نظر آ رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑی ایک پلیٹ ہے سونے کی کیا چمک ہے اس کی سورج غروب ہو رہا ہے شام کے اندرے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ ذرا کسی شخص کی وہ گفتگو سنیں اس واقعہ پر باقی پھر بات ہم آگے کرتے ہیں پاپر والے کا منظور پاپر والے کا یہ وہ پاپر والا جو کہ اپنے تین بچوں ایک بیوی اور ایک گوڑی ماں کے روزگاہ کے لیے ان کی روڑی کے لیے پتوکی کے ایک شادی ہال میں پاپر بیچتا تھا یہ وہ پاپر والا نہیں ہے منظور پاپر والا جس کے اکاؤنٹ میں زرداری صاحب پانچ سات دس ارب روپیہ ڈال دلتے تھے اور پھر رومنی گروپ نکال کے اس کو وائٹ کر لیتا ہے یہ وہ مقصود چپڑاسی نہیں ہے جس کے کاؤنٹ میں چھے ارب روپیہ آ گیا اور اس کو پتا ہی نہیں جی یہ وہ اشرف پاپر والا جو بچارہ صبح اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے نکلا پدوکی کے ایک شادی ہال میں آیا اور اپنے پاپر بیشنے شروع کیا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی اور بوڑی ماں کا پیٹ پال سکتے لیکن اس پہ جیب کتری ہونے کا الزام لگا اور وہاں پہ جو برات آئی ہوتی اس برات نے اس کو دینن دیر سپرین کوٹ بنتے ہوئے وہیں پہ فیصلہ صادر کیا مار مار کے اس کی جان لے لی قتل کر دیا اور اس کے بعد اس با غیرت قوم نے اس کی لاش کو فرس پہ رکھا اور وہاں پہ کھانا انجوائے کرنے لگے کھانا کھایا بچوں نے اورتوں نے مردوں نے اور ایک لاش کو اسی وقت فرس پہ پڑا رہنے دیا مقام میں عبرت بنایا ہوں ہماری قوم اس قدر بڑی قوم ہے کہ نشانے عبرت بناتی ہے اپنے جو رہے اس قوم کا حق ہے کہ اس پہ شریفز لیڈ کریں اس کو زرداریز لیڈ کریں اس کو بھٹوز لیڈ کریں عمران خان کا کچھ تکی نہیں بنتا کہ وہ ادھر آئے اور اس قوم کو لیڈ کریں اس قوم نے بحثیت قوم اپنے آپ کو آج اس اشرف پاپڑ والے کی لاش کے ساتھ ہی دفنا دیا یہ پاپڑ والا تھا اس کے پاس فیسیلٹی نہیں تھی کہ یہ لاہور ہائی کورٹ جاتا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا سپریم کورٹ جاتا اس کے لیے آیاز نائک اعتزاز آسنگ اور بڑے بڑے وکیل امجد پرویز اور یہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوتے اور اس کا جیب کترے ہونے کا کیس لڑتے کیونکہ انہوں نے تو کیس صرف اسی کا لڑنا جس اس نے کئی ہزار ارب روپے لٹنے کے بعد اس میں سے کچھ کروڑ ان وکیلوں کو لے دیں کیس جیتنا ہے اور اس کے بعد ہم پہ پھول بھی نشاور کرنے ہیں انہی لوگوں نے جنہوں نے اس پاپڑ والے کو مارا ہے انہی لوگوں نے وہ بریانی اور کیمہ والے نان کھا کے اس نواز شریف اس زرداری اس مریم اس چور گروپ کی تقریریں بھی سننی ہیں ان کے لیے زندہ بات کے نعرے بھی لگانے ہیں ان کے پاؤں بھی چاٹنے ہیں ان کے لیے ہر بہر روپے کی چوری کوئی معنی نہیں رکھتی ہاں ان کی جیب میں پڑا ہوا سات سو پچاس روپے کوئی نہ نکال لے یہ بھی ایک الزام تھا اس ملک میں کوئی غریب نہ ہو اس ملک میں اس ملک میں کوئی غریب نہ ہو یا اس ملک میں انصاف نہ ہو بس شام کا جو غروب آفتاب کا منظر تھوڑا کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں یہ ایک ترکیش دکان ترکیش لادن ہم اس کو بولتے ہیں جرمن میں یہ اس طرح کا جس طرح سٹور نہیں ہوتا جس میں آپ کو ڈلی کی بنیاد پر تازہ پھل جو ہیں وہ ملتے ہیں یہ آپ دیکھیں بڑے بڑے انہوں نے کیا سٹائل کے ساتھ بائے لگایا ہوا ہے اور پھر آگے تاک دیکھتے ہیں یہ سبزیاں ہیں سائٹ پر کھنین سے پانی کا یہ سارا گوشت کا سسٹم ہے اس سائٹ پر تازہ کٹا ہوا اور پھر اس سائٹ پر اگر چوتے جائیں آگے فش وغیرہ ہے بیر مسالے وغیرہ آجاتے ہیں یہ سائٹ پر یہ جرمنی میں بہت کسرے سے پائی جاتی ہیں اس طرح کی دکانیں ترکی ہیں بہت ہر اچھا خیف دوسری شیہ ہیں ان کا سپیشل بروڈ ٹائپ کی مختلف طرح کا بریڈ وغیرہ ہوتا ہے پھر یہ باقی نہ آنے پر ہار چیز سٹور موجود ہیں پھر اس سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ فریج کے اندر جو سبزیاں تھنڈی رکھنے والی ہیں مختلف جیمز وغیرہ پھر اگر اس سائٹ پر یہ بھی سارا وہ بڑی ڈیفرنٹ طرح بھی قوالٹی یہ سارا پھر گوشت کا وہ سارا یہ سائٹ جس کے میں مختلف انگویں کی ہیں پس میں نے کہا شام کی آج سائر کے اندر یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں لیا جی آپ لوگوں نے آج ہمارے ساتھ ساتھ شام ڈھوپتے سورج کا نظارہ بھی کر لیا اور پھر پاکستان کے اندر وہ جو ایک انسانیت سے ابھی واقعہ ہوا ایک انسان کو چوری کا الزام لگا کے یا کسی جھگڑے پہ مار دیا اور پھر وہاں بیٹھ کے شادی میں مہمانوں نے کھانا لاش کے سامنے کھایا پتہ نہیں کیسے انہوں نے کھا لیا پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک پاکستانی کا بڑا اچھا تفسرہ بھی آپ نے سنا پھر یہاں ترکیش لارن ترکیش جو دکانیں ہوتی ہیں جنرمی میں ان کا الکاسہ نظارہ یہ سب دیکھنے کے بعد اب اینڈ پہ یہ جب اندیرہ کچھ بڑھ گیا ہے آپ ساتھ ساتھ ان امارات کو ان نظارہ کر رہے ہیں یہاں لوگ آباد ہیں صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کس لیول تک کہنا ہو چکا ہے بالکل اس پورے حال کے اندر جو لوگ شادی کھانے آئے تھے خوشی کے موقع پر کسی ایک بھی شخص کو اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ جا کے اس شخص کو بچائے یا اس کی مدد کرے بلکہ وہاں تو یہ عالم ہے کہ اگر ایک شخص نیچے گر جائے تو وہ نیچے گرا ہو بے شک کسی چیز سے کیا کہتے ہیں جو پاؤں ٹکرانے سے اس کے اوپر جو پاؤں سے گزرتے ہیں وہ پھر اس کو مارنا شروع کر دیں گے کہ یہ گرا ہے نیچے تو اس کے اوپر سے اس کو گزرو اور اس کو نیچے اور زیادہ تو باتیں کیا اس کو کہتے ہیں کچلتے چلے جاؤ ہمارے معاشرے کا اب جو حال ہے وہ یہ ہو چکے ہیں کہ جو شخص بے شک بے گناہ ہو یا بیمار ہو معصوم ہو اگر وہ گر گیا نیچے تو بس پھر اس کو کچلتے چلے جاؤ جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے ان معاشروں کے اوپر ایک لیڈر جو کہ بڑا شریف ہو جس کی رسیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہو کیا کرے گا یہاں تو چاہیے لیڈر خمینی جیسا کوئی چابر قسم کا بادشاہ جس کے ساتھ کوئی ایسی مشین ہو جس کے ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوں کہ وہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو کرش کر دیں اور جب چھے مینے سال یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر معاشرے میں کچھ شاید کوئی بہتری ہو جائے ادروائز یہ اس معاشرے کا انجام کیا بندہ بیان کرے کس قوم کا انجام بیان کرے ان کو اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے سینس دے آج شام کی ہماری جو ویلاغ کی مکمل ہو گی باقی انشاءاللہ تعالیٰ فکر